اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیمل فلوکز کیسے ہیں آپ سب تو ویڈیو جو ہے دیکھنے سے پہلے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے اور آج میں بنا رہی ہوں مولی کے پراتھے مولیوں کا اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم نے بری کر لینا اس کے بعد اس کا پانی خوشک کر لیتے ہیں میں جو آج اس کا پانی خوشک کر رہی ہوں ویسے تو کچھی مولیوں کے پراتھے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں پر کچھ کو اس طرح سے بھی اچھے لگتے ہیں تو میں بھی اس کا پانی خوشک کر رہی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ روٹی بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور ٹوٹی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں گوشت پالک گوشت پالک جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی بنائیں یہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں وہ گوشت جو ہے اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو گوشت اتنا پسند نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی سبزی میں مکس کر لیجئے اور پھر بنائیں تو بہت مزے کا لگتا ہے اور ساتھ سے دل کر رہا تھا چائے پینے کا تو ساتھ سے اور یہ چائے تیار اور ساتھ سے مولی کا پراتھا چائے اور مولی کا پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں کچھ لوگوں کو آلو کے پراتھے بہت مزے کا لگتے ہیں اور کچھ کو مولی کے پسند ہوتے ہیں مجھے تو خیر دونوں ہی بہت پسند ہے مولی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا سیزن آتا ہے مولیوں کا تو بس تب بھی کھا سکتے ہیں اور جو آلو ہیں وہ تو ہر سیزن انسان کھا سکتا ہے اگر ہمیں جو گندم کاتا ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم پراتھا بناتے ہوئے تھوڑا سا میدہ مکس کر لیں آٹا گونتے ہوئے تو جو پراتھے ہیں وہ بہت خستہ بنتے ہیں جیسے گندم کاتا ہوتا ہے تو جب ہم اس کے پراتھے بناتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں بنتے اور جب آپ لوگ نے آلو یا مولی اس طرح کے پراتھے بنانے ہوا کریں تو آپ بیچ میں تھوڑا سا میدہ ضرور ایٹ کر لی جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ پالا کوشت کی ریس پر شیئر کر دیتی ہوں کہ میں بناتی کس طریقے سی ہوں میں جو ہوں آئل کے اندر پیاز ٹالتی ہوں اور اس کے اندر جو ہے مٹن ڈال دیتی ہوں مٹن ٹوماتر اور جو مسالے ہوتے ہیں اس کو ٹال دیتی ہوں ضرور ایک آدھی بار جو ہے وہ گوشت ضرور بنانا چاہیے ہیلتھی ہوتا ہے انسان کے لیے اور یہاں پہ ساس تھے جو ہے میں نے پالک دھو کے صحیح سے صاف کر لی تھی اور پالک بہت اچھی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پتے ہیں دیسی پالک ہے ایک پالک ہوتی ہے فارمی وہ اس کے پتے بڑے بڑے سے ہوتے ہیں پالک جو ہے وہ میں نے ایسی دھو کے ڈال دیا بغیر کٹے یہ خودی بری ہو جائے گا ویسے اس کو بوائل کر کے بھی ڈالتی ہیں اس کو جو ہے بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد بری کر لیتے ہیں اور پھر جب یہ ہم لوگ مسالہ بلکل تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اور اسے پھر بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً بننے کے قریب آ گیا ہے اور کھانے میں میں نے ابھی تک جو ہے وہ بلکل بھی ٹیسٹ نہیں کیا کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے اور کونسے چیز میں اس سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب یہ بلکل بننے کے قریب ہے اور آئل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر آنے لگ گیا اور آج کی ویڈیو میں آپ نے جو ہے اند سے جو ہے میں اس بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے جو اند سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور آپ لوگ بہت انجائے کریں گے اور میں آپ سے اپنے پکوڑوں کی ریٹ جو ریسپی ہے وہ بھی شیئر کروں گی میرے پکوڑیں بہت اچھے بنتے ہیں اور وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے بھی صحیح اور آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ جو ہے پکوڑیں وہ بہت مزے کے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سالن بلکل بن چکا ہے اور آج پالک کا سالن بن رہا ہے تو پالک سے یاد آئے کہ اگر آپ لوگ پکوڑوں میں پالک ایٹ کرتے ہیں تو آپ کے پکوڑیں بہت مزے کے بنیں گے میں اب اس کو تھوڑا سا کرتی ہوں اور یہ ہیں میرے مزے دار سے پکوڑیں ان کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی اور یہ کھانے میں بہت مزے کے کرسپی ہوتے ہیں اور پکوڑا ایسا چیز ہے جو سب کے فیورٹ ہوتے ہیں اور یہ جب آپ خوبصورت سے مناظر دیکھ رہے ہیں اور اتنا خوبصورت یہ سفر ہے اور یہ مکہ سے جدہ کی طرف ہے ائرپورٹ کی طرف ہے آپ لوگ اس کو انجوائے کریں اور پھر ملیں گے اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی